مممہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس کلو مممہ فى الارضی یہ ممم کہتے ہیں کہ یہ میں تھا اور ماتا نون ساکن کے بعد میم آیا تو وہ نون میم سے بدل گیا غنہ مال ادغام مما فی الارضی حلالا تییبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین انما یأمركم بالسوی والفحشائی والفحشائی وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءٌ وَلَا يَحْتَدُونَ ترجمہ کنزل ایمان ہے اے لوگو کھاؤ کلو یہ سلم ہے کل کلا کلو یعنی یہاں پر جمع کسیر ہے یہ امر حاضر جمع مذکر جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے حلالا تیبا حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے بہت سارے چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن پاکیزہ نہیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں قرآن کیسے بیان کرتا ہے زبردست طریقے سے حکمت کے ساتھ بیان کرتا ہے کھانا ہے آپ نے حلال پاکیزہ وَلَا تَتَّبِعُوا اور اتتباع نہ کرو اور تم اتتباع نہ کرو شیطان کے قدم پر قدم خطوات جو ہے نا خط کی جمع ہے نہ رکھو ٹھیک ہے اور بے شک فرمایا انہو وہ یہ ہو ضمیر کہا جا رہی ہے یہ اس شیطان کے پاس جا رہی ہے یہ شیطان کے طرف ٹھیک ہے بے شک وہ تمہارا کلا دشمن ہے اور وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم وہ بات فٹ کر دو لگا دو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے معلومی نہیں ہے مَا لَا تَعْلَمُونَ جس کو تم نہیں جانتے اور جب ان سے کہا جائے وَعِضَ اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو ذرا اس پہ آیات پر غور کرتے جائیں میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں بھی کچھ اور مزید نہیں ٹھیک ہے ترجمہ بھی کنزل ایمان ہے آپ اپنے گھر میں ہوگا تو دیکھ لیجئے گا جو بھی ترجمہ ہو دیکھئے ٹھیک ہے اللہ کے اتارے پر چلو انزل اللہ ٹھیک ہے جو نازل کیا ہے اللہ نے نازلہ اور انزلہ میں فرق ہے تھوڑا سا اتارے پر چلو تو کیا کہتے ہیں تو کہیں گے تو کہیں گے قالو حالکہ یہ یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کہیں گے بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے ٹھیک ہے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا الفین علیہ آبا آنا کیا اگرچہ ان کے ابا دادا نہ کچھ اقل رکھتے ہوں لا یاقلو نہ شئیوں شئی کچھ بھی یعنی شئی تو چھوٹی سی چیز پر بھی اطلاق ہوتا ہے شئی کا اور نہ ہدایت ابا دادا کے پاس اگر اقل نہیں ہو اور ابا دادا کے پاس اگر ہدایت نہیں ہو تو کیا پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے ٹھیک ہے لیکن کہہ رہے ہیں ہم تو ان کے پیچھے ہی چلیں گے ٹھیک ہے اما ابا کے پیچھے چلیں گے اور آپ ہم سے کوئی تقاضہ نہ کریں اب ہم نے یہ تفسیر ابن کسیر کا ترجمہ یہ پڑھنا شروع کیا ہے اے لوگو اے انسانوں بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان ناس جو ہے انسانوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تمام انسان کیونکہ قرآن کے مخاطب تو تمام انسان ہیں ٹھیک ہے ہدایت قبول کرنا نہ کرنا وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن مخاطب تو سارے ہیں اے لوگو تم ان چیزوں میں سکھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں ان چیزوں میں سکھوں کہا ممہ ہے یہ نا ما جو ہے یہ موصولہ ہے اس لئے ٹھیک ہے حلال اور پاکیزہ ہیں ٹھیک ہے حلال اور طیب اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی ٹھیک ہے بے شک وہ تمہارا کلا دشمن ہے کون شیطان تمہارا کلا دشمن ہے اچھا یہ عدو مبین دھکا چھپا دشمن ہونا تو بچنا مشکل ہوتا ہے لیکن جس کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے کہ فلانا شخص جو آپ کا دشمن ہے فلانی شخص آپ کی دشمن ہے تو ظاہر ہے اس سے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے کہ دشمن تو ظاہر ہے دشمن ہے کسی بھی وقت آپ پر جو ہے حملہ آور ہو سکتا ہے اور کسی بھی طریقے پر بھی ہو سکتا ہے مدتہ طریقہ اس کا مختلف ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی چال کے ذریعے سے خوشیاری کے ذریعے سے آپ پر حملہ آور ہو ہو سکتا ہے دوست بن کر حملہ آبر ہو تو اس لیے تمہارا کھلا دشمن تمہیں آگاہ کر دیا گیا تو تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے بس وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے انما انما کے بیسے انہوں نے بس یا صرف ترجمہ کیا ہے یا امروکم وہ حکم دیتا ہے بسوی سو کا حکم دیتا ہے فہشا فہش کی جمعہ بے حیائی کا دیکھ لیں آج نگاہ دوڑا یہ ذرا اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے وَانْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٹھیک ہے اور یہ کہ ان کا ترجمہ کیا ہے نا اور یہ کہ تم کہو وہ بات تَقُولُوا یعنی تم لوگ وہ باتیں کرنے لگ جاؤ اللہ تعالیٰ پر وہ وہ مثالیں دینے لگ جاؤ جو کہ اللہ کی شایہ نشان نہیں ٹھیک ہے بندوں والی مثالیں دنیا کی بادشاہوں کی مثالیں اللہ پر فٹ کرنے لگو اور وہ وہ باتیں کرنے لگو کہ جو اللہ تعالیٰ کی شایہ نشان ہی نہیں ہے وہ باتیں کرنے لگ جاؤ تو اللہ نے فرمایا کہ اور تم یہ باتیں کرو فرمایا اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم ایسی ایسی باتیں کرو جس کا تمہیں کچھ سر پیر کا پتہ ہی نہیں ہے وہ باتیں سرہ پا لغو فضول بے ہنگم ہو وہ باتیں تم کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف فٹ کر دو تو شیطان یہی چاہتا ہے تو شیطان ایسا چاہتا کیوں ہے شیطان ایسا اس لیے چاہتا ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی دریقے سے آپ کا ایمان برباد کر دیں اور آپ کو جہنم میں پھیک دیں دنیا کا دشمن جو ہوتا ہے وہ آپ کو کیا چاہتا ہے کہ آخری حد اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جان مار دے دنیا کا جو دشمن ہوتا ہے جو بھی دشمن ہوگا تو پہلے تو دوسری طریقے سے آپ کو عذیت اور نقصان اور مختلف طرح کی پریشانیاں آپ پر جو ہے وہ ڈالے گا کسی بھی طرح سے ٹھیک ہے کہ آپ پریشان رہو ہلاکان رہو مشکل میں رہو مسیبت میں رہو مختلف طرح کیا نہیں عذیت میں تمہاری زندگی گزرے اور اس کی آخری حد ہوتی ہے خد یہ ہوتی ہے دشمن کی کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے جان لے لے جان کے در پہ ہو جاتا ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ کو جو ہے موت کی گھاٹ اتار دے تو شیطان کی آخری حد یہ ہوتی ہے وہ تو ہر طرح سے دشمن نہیں کرتا ہے لیکن اس کی یہ ہے کہ وہ آپ کو کافر بنا دے مشرق بنا دے آپ کا ایمان شین لے ایمان آپ کا سلب کر دے ایمان آپ کا تلف کر دے اور آپ کو جہنمی بنا دے شیطان کی یہ ہے ٹھیک ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے قیلہ یہ بھی یہ جو قیلہ ہے نا قالو اور قیلہ تو یہ قیلہ جو ہے مجھول ہے قالا جو ہے معروف ہے جب ان سے کہا جاتا ہے قالا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس نے کہا اور قیلہ ان سے کہا جاتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو تم اس کی پیروی کرو اس میں کیا ہے یہ قرآن خود ہے ٹھیک ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے ماں انظر اللہ ماں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے اببا دادا کو پایا وہ پیروی کریں گے ہم اس پر چلیں گے جس پر ہمارے اببا دادا چلتے تھے آبا اببا کی جمع ہے اچھا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں بلکل بے اقل ہوں اببا دادا چاہے بے اقل ہی رہے ہوں چاہے ان کو بی بی نہیں آتی ہو دین کی ان کو عربے بھی نہیں آتی ہو لیکن وہ چلیں گے اببا دادا کے طریقے پر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بے اقل ہوں نہ سمجھ ہوں نہ دان ہوں بے وقوف ہوں اور دین کے علم سے بے بیرے ہوں لیکن انہوں نے کیا کہاں چلیں گے انہی کے طریقے پر اگرچہ ان کے اببا دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ انہوں نے ہدایت راہ ہدایت ہی پائی ہو نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں اور نہ ہی ان کے پاس دین کی کوئی اقل ہو لیکن پھر بھی بات اتنی ہے کہ اببا دادا چونکہ اببا دادا ہیں تو اببا دادا ہمارے غلط نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اگر لوگوں کی یہ سوچ یہ اپروچ ختم ہو جائے کہ اببا دادا بھی غلطی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بے علم ہو سکتے ہیں تو پھر لوگ ظاہر ہے تھوڑا سا سوچیں گے اور وہ فکر کریں گے کچھ ریسرچ کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اببا دادا غلط نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی پہروی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے سب کی چونکہ اببا دادا سب کی نگاہوں میں صحیح ہیں تو اس لئے جو جس اببا دادا کہاں پیدا ہوتا ہے اسی اببا دادا کے دین پر مر جاتا ہے ٹھیک ہے مزید وہ آگے کچھ سوچنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرتا اس لئے نہیں کرتا کہ ظاہر ہے چونکہ اببا دادا غلط نہیں ہو سکتے اس نے اپنے ذہن میں یہ بات بلکل فٹ اور فکس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ اببا دادا کا غلط ہونا امپوسیبل ہے اس لئے اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں یا ایوہن ناسو کے ساتھ یہ خطاب دوسری مرتبہ فرمایا پہلے جو اللہ نے یا ایوہن ناس فرمایا تھا اس میں انداد کا ذکر فرمایا یعنی شریک بنانے کا نہیں برا انجام اس کا ذکر فرمایا کہ مشرقین جو ہے انداد بنا کر ان کی تازیم اور تقریم کرتے تھے اور اس میں اتنی زیادہ یعنی زیادتی غلو کرتے تھے کہ عبادت اور دعا بھی ملدبہ یعنی ان سے کرتے تھے ان کی عبادت بھی کرتے تھے عبادت اس طرح سے کہ نظر و نیاز کرتے تھے ان کی ٹھیک ہے ان کے نام کے نظریں شرہاتے تھے اور ان سے دعا مانگتے تھے اور ان کو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی تک ہمارے رسائی کا ذریعہ ہیں ٹھیک ہے تو ان کو پکارتے تھے اور ان کے نام پر بہت سارے مویشی مثلاً جیسے ابھی ذکر آئے گا غالباً سورہ انام میں سورہ انام میں اللہ نے کیونکہ اس کا نام ہی انام ہے اس میں آئے گا میں مشمیوں کو ذکر کسرت سے آئے گا تو اس میں ہے اللہ نے ذکر فرمایا ہے سائبہ وسیلہ اور حام اور بحیرہ وغیرہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا ہے کہ اس کو حرام قرار دے دیا تھا انہوں نے ٹھیک ہے ان پر سواری بھی نہیں کرتے تھے اور ان کا گوش بھی نہیں کھاتے تھے اور ان کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے اور دوسری طرف انہوں نے کیا ایک اور غلو کر رکھاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرا لیا تھا جیسے مردار خون اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام قرار دیا خون کو آپ کھا نہیں سکتے خون کی یہ صلاحیت ہے کہ خون جب آپ زبا کریں جانور تو وہ کیا ہوتا ہے جم جاتا ہے خون جو بھی آپ نکالے اس کے اندر جمنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو ابھی بھی ایسی قومیں ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ خون جو ہے لے کر ایک پیالے میں جمع کر لیتی ہیں اور جو ہے اس کو پھر جم جاتا ہے تو اس کو پیسز کلیجی کی طرح پیسز بنا کر اس کا انسالر بنا کر وہ کھاتے ہیں نعوذ باللہ استغفراللہ پتہ بھی یہ سوچ کر بھی گھین آتی ہیں لیکن وہی ہے کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال ٹھہرا لیا اور اسی طرح سے خنزیر بھی ہے جس کو کہتے ہیں مختلف نام لیتے ہیں خیر تو خنزیر کا بھی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کو حلال کیا وہ بہت سے قومیں اس کو کھاتی ہیں بڑے شوق سے کھاتی ہیں بہت پسندیدہ گوشت تھے ان کے لئے نعوذ باللہ استغفراللہ تو انہیں اللہ تعالی کی جو حرام کردے چیزیں ہیں اس کو انہوں نے حلال کر لیا اسی طریقے سے کیا ہے کہ اپنے بزرگوں کے نام یعنی منتیں مانتے ہیں مانتے ہیں نا غیر اللہ کے نام کے منت مانتے ہیں کہ بابا جی ہمارا یہ کام ہو جائے گا نا تو ہم یہ آپ کے مزار پر چادر چڑھائیں گے اور ہم یہاں آ کر عرص میں اتنا پیسہ دیں گے اور ہم یہاں آ کر قربانی کریں گے اس اس طرح کی جو منتیں ہیں تو یہ سب بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو قرآن سے آپ کو جتنا کچھ مل جائے مل جائے انہیں حدیث شریف میں بھی اس کی پوری وضاحت موجود ہے تو یہ ایک بات بہت طویل ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے حرام کی تھی تو انہوں نے حرام چیزوں کو حلال ٹھہرا لیا ٹھیک ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس کو فرمایا کہ حرام ٹھہرا لینے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا کہ کھاؤ کیا فرمایا ہے آپ پر کنو کھاؤ کیا کھاؤ ممہ فی لارد خلال انطیبہ جو حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزیں اس کو کھاؤ اس کو حرام نہ ٹھہرا ہو کیونکہ اسلام جب معتبر ہوگا آپ کا کہ جب کوئی مسلمان مسلمان اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ حلال چیزیں خلال اشیاء کو حرام نہیں کرے گا حرام نہیں ٹھہرائے گا تو یہ اس وقت ہوگا ٹھیک ہے یہ حضرت عیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمایا کہ جس نے وہ نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں اور اس طبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی یعنی جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور ہمارا زبیحہ کھایا وہ مسلمان ہیں تو یہاں سے کئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئیں کہ کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ کو مانتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے تو اس کو نماز بھی ویسے ہی پڑھنی پڑے گی اسی قبلے کی طرف نماز پڑھنی پڑے گی جس قبلے کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو یہ زبیحے کو بھی حلال سمجھے ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں بخار شریف میں تو اسے قانونی طور پر تو یعنی مسلمان ہونے کا حق حاصل ہوگا اب اگر اس کے اندر باطن میں کوئی شک شبہ اسلام کے خلاف کوئی معاملہ ہے تو پھر وہ اس کا معاملہ اللہ کے سپورد ہے ٹھیک ہے تو ایک قانونی مسلمان ہوتا ہے اور ایک حقیقی مسلمان ہوتا ہے تو اگر ظاہر میں کسی نے اسلام کے خلاف کوئی کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا تو یقینا وہ مسلمان تو ہے وہ ٹھیک ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہر میں تو مسلمان ہیں لیکن باطن میں وہ کیا ہے منافق ہیں تو پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپورد ہے اور ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ظاہر پر جائیں گے صحیح ہے اگر ظاہر میں کسی نے اسلام کے خلاف کوئی کسی قسم کی حرکت نہیں کی اسلام کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کیا اسلام کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کیا اسلام کے قوانین کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا اللہ کے حکم میں دخل درماقولات نہیں کیا تو اسے ظاہر مسلمان سمجھا جائے گا پھر یہاں آگے اللہ تعالی نے ذکر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان خطوات کہتے ہیں خط کی جمع ہے ہم تو اردو میں خط کتابت کہتے ہیں کسی کو خط بھیجتے ہیں پیغامات لکھ کر تو یہ وہ نہیں ہے خط کتابت سے ہم راد وہ نہیں ہے خط کی جمع خطوات ہے یہ دیکھئے آپ کو یہ ہے خط اور خطوط یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھہچا اس طرح سے اور اس کو فرمایا کہ اللہ کی راہ ہے یہ اللہ کی راہ ہے یہ سیدھا سیدھی سڑک جا رہی ہے کہیں بھی اس پر ٹوڑا پن نہیں یہ سیدھی سڑک جا رہی ہے یہ کدھر جا رہی ہے یہ سرات مستقیم ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط کھہچے یہ لگی رہے کھہچیں اور فرمایا کہ یہ شیطانوں کی راہ ہے ادھر بھی شیطان ملے گا یہاں بھی شیطان ملے گا یہاں بھی شیطان ملے گا یہ بھی شیطان کا راستہ یہ سارے راستے کس کی ہیں شیطانوں کی راہیں ہیں اور یہ سیدھی سڑک اللہ تعالیٰ کی طرف یہ سرات مستقیم کا راستہ اللہ کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہے سیدھی سڑک ہے اور پگڑنڈیوں پہ اگر آپ چلیں گے تو ظاہر ہے کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے پگڑنڈیوں پہ کبھی چلیں یہ زیادہ تر آپ کو وہاں ملیں گے جہاں کھیتیاں ہوتی ہیں کھیتیوں پہ جو ہر طرف کھیت ہے تو کھیت کیا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ڈیوائیڈ کس طرح ہوتا ہے یہ میرا کھیت ہے اور یہ اگلا جو ہے کسی اور کا ہے یہ جو ہے کسی دوسرے کا ہے یہ کسی تھاکور کا ہے یہ کسی پندت کا ہے مطلب ظاہر ہے ہندوستان میں زیادہ تر کھیتی باڑی جو زمینیں ہیں ہمارے آبا جد امجد وغیرہ کی اور جو ہمارے بھائیوں وغیرہ کی تو ہم نے وہ زمینیں دیکھی ہیں انڈیا میں تو وہ اس طرح ہوتی ہیں تو وہاں پکڈنڈی بنی ہوتی ہیں جیسے یہ خطوط ہیں تو ایسی وہ بنے ہوتے ہیں پکڈنڈی ایسی بنی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی منڈیر بنی ہوتی ہے اس لئے بانڈری وال کرنے کے لئے یہ میری حدود ہے یہ آپ کی حدود ہے یا یہ اتنی میری حدود ہے پھر یہاں سے آپ کی حدود شروع ہو گئی پھر یہ کسی اور کی حد ہے یہ کسی اور کی ہے یہ کسی اور کی ہے تو پکڈنڈی اس لئے بنا دیتے ہیں پتلی سی تاکہ جو ہے راستہ ہو جائے چلنے کے لئے راستہ بھی تو چاہیے ہوتا ہے اب کھیتوں میں تو نہیں چلیں گے کھیتوں میں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز کوئی نہ کوئی پودا لگا ہوا ہے کہیں گندم لگا ہے کہیں آلو لگا ہوا ہے کہیں کچھ اور لگا ہے چلنے کا راستہ نہیں ہوتا پکڈنڈی بنی ہوتی ہے صحیح کی پکڈنڈی وہ ہے ہوتی ہے تو اس پر جب چلے تو کیا ہوتا ہے کہ عمومان اگر آپ دیکھ کرنا چلے تو گرنے کا ڈر رہتا ہے عمومان پاؤں پھسل جاتا ہے کبھی در ہو جاتا ہے کبھی در ہو جاتا ہے پاؤں کبھی پاؤں مڑ جاتا ہے اور کبھی کبھی پھسل کے آپ کسی کے کھیت میں آپ کا پاؤں چلا جاتا ہے اور اسی پکڑنڈیوں کے بیچ بیچ میں نادیاں بھی بنی ہوتی ہیں جبکہ بارش نہیں ہوتی تو ان نادیوں کے ذریعے سے پانی کھیتوں میں نہروں سے آتا ہے نہروں سے اس کا کنیکشن کر دیا جاتا ہے جب پانی کھیت میں دینا ہوتا ہے تو کیونکہ کھیتوں میں عمومان دو دفعہ پانی دیا جاتا ہے اسے گندو بارا جب لگتی ہے تو دو پانی چاہیے ہوتا ہے ان کو تو عمومی طور پر ایک بارش کا پانی مل جاتا ہے اور ایک وہ آتا ہے نہروں سے تو وہ عمومان آپ ایسا ہوتا ہے جب اس پر چلتے ہیں نا اپنی کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس میں گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ گر نہ جائیں تو کبھی کبھی گر کے وہ اگر نہ لیاں اس میں کیچڑ ہو جاتی ظاہر ہے جب وہ سوکی ہوتی ہے پانی اس میں نہیں ہوتا تو کیچڑ بن جاتی ہے تو اس میں پاو آپ کا خراب ہو جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے تو یہ اس پر چلنے سے ظاہر گرنے کا ڈر ہے اور گرتا ضرور ہے انسان لیکن شیطان ادھر بھی بیٹھتا ہے شیطان قرآن میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے بھی بیٹھتا ہے کیوں بیٹھتا ہے؟ دھکا دیتا ہے آپ کو کبھی ادھر کر دیتا ہے کبھی ادھر کر دیتا ہے آپ کو سیدھے راستے بھی چلنے نہیں دیتا اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ایک جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے بھی خط کھیں جائے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث شریف میں اس طرح سمجھانے کے انداز میں آپ نے اس طرح سمجھایا یہ بیچ والا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ سب شیطانی راستے ہیں تو میں نے آپ کو خط اور خطوط کا جنہیں سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا تو ہم نے آپ کو یہ خطوات کا مطلب بتایا خطوات جو ہے اگر آپ اس پر چلیں گے تو شیطان جو ہے آپ کو لے جائے گا اچک لے جائے گا شیطان تو خطوات سے بچتے ہوئے سیدھی سڑک پر چلیں سیدھی سڑک پر جائیں گے تو یہ راستہ آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا جنت میں آپ کو اتارے گا وہ راستہ بلکل سیدھا سیدھا جنت کو چلا جاتا ہے راستہ تیرا کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کا راستہ سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ شیطان کے پیچھے لگ کر یعنی حلال و حرام کا جو ٹھیکہ تم نے لے لیا ہے نا تو یہ اس سے بچ جاؤ اس سے اگر نہیں بچ رہے تو معاملہ تمہارا خراب ہو جائے گا لیکن افسوس کی بات ہے کہ اگر آج بھی جو پہلے کا یہ دستور تھا وہ آج بھی چلا آ رہا ہے اگر آج بھی لوگوں کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ نئی نئی باتوں سے بچو دین میں سے کوئی اصل نہیں ہے قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے تو جواب یہی ملتا ہے کہ یہ رسمیں تو یہ طور طریقے تو ہمارے بابا دادا نے ایجاد کی تھی ٹھیک ہے ہمارے آبا و اجداد نے ایجاد کی تھی ہمارے جدہ امجد نے ایجاد کی تھی ٹھیک ہے ان کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں ان کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں تو نہ جانے کب سے چلی آ رہی ہوں گی تو کیا مطلب وہ غلط تھے کیا ٹھیک ہے حالانکہ بات کیا ہے کہ آبا و اجداد دینی بصیرت سے بے بہرا اور ہدایت سے محروم رہ سکتے ہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بلکل یعنی پرفیکٹ تھے یا نعوذ باللہ استغفراللہ کہ وہ ان کو ہدایت کی ڈگری مل چکی تھی سندی آفتہ تھے ایسا تو نہیں ہے اس لیے اس لیے قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے ہمیں اقل و فہم دے رہا ہے قرآن کیا دے رہا ہے کہ دلائل شریعت کے مقابلے میں آبا پرستی یا اپنے علماء کی پیروی یہ غلط ہے آپ قرآن کی پیروی کرو حدیث شریف کی پیروی کرو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی اس دلزل سے نکالنا چاہتا ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم لوگ اے مسلمانوں اس دلزل سے نکل آؤ غور و فکر کرو سوچو سمجھو ذرا سو اسے مراد کیا ہے کوئی بھی برائی کوئی سے بھی برائی ہے اور فہشا یہ کیا ہے وہ برائی ہے جو حد سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالی نے یہاں شیعاتین کے کام بتایا ہے کہ شیعاتین کرتے کیا کیا ہیں کرتے تو بہت کچھ ہیں قرآن نے بہت کچھ بتایا ہے یہاں پر جو چیزیں ذکر ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں شیعاتین ایک طرف تو معاشرے میں اخلاقی خرابیوں اور اسو والفہشا کو فروغ دیتے ہیں فروغ کیا دیتے ہیں اس کے انہیں تبلیغ کرتے ہیں اس کو مطلب یعنی عام فہم انداز میں پیش کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ خوب بڑھاوا دیتے ہیں اور دوسری طرف دین میں بدعات پیدا کر کے لوگوں کے عقائد و عمال برباد و خراب کرتے ہیں اور بغیر علم کہ اللہ کی ذمہ کوئی بات لگانے میں وہ ہر بات شامل ہے جو کتاب سنت سے ثابت نہیں ہو ٹھیک ہے اور فرمایا ہے کہ ان تقولو علی اللہ سے مراد اللہ کے شریک بنانا شیطان کے کہنے پر اللہ کے حرام کردہ کو حرام قرار دینا جو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حرام کر لینا تو یہ سارے کام یہود و نصارہ نے بھی کیے تھے مشرقین نے بھی کیے تھے تو مشرقین اور یہود و نصارہ کے پاس اپنے شرکیاں جو ان کے افعال تھے اس کے لئے ان کے پاس نہ تو کوئی اقلی دلیل تھی اور نہ ہی کوئی ان کے پاس نقلی دلیل تھی کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے طرف سے کوئی ایسی دلیل ہو تو جب بھی ان لوگوں کو اس بات کی دعوت دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کی پیروی کرو اس پر چلو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تو جواب میں کیا کہتے وہ اب ظاہرے دلیل تو ان کے پاس تو کوئی تھی نہیں تو وہ جواب میں کہتے کہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آبا بابا جان کو اور دادا جان کو چلتے ہوئے پایا ہے اسی پر چلیں گے ٹھیک ہے وہ ہم سے زیادہ اقل مند تھے ٹھیک ہے وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے وہ ہم سے زیادہ دیندار تھے تو اس لئے ہم ان کے طریقے پر چلیں گے اور ہم جو ہے تمہاری باتوں پر کان نہیں دھریں گے ہمارے کان بند ہیں ٹھیک ہے ہم نے اپنے کان میں کیا کیا ہے وہ لگا لی ہے ڈوٹ لگا لیا ہے وہ بند کر لیا ہے ہم نہیں سنیں گے جیسے نوہ علیہ السلام کے قوم نے کیا کیا تھا پہلے اپنے ڈوٹ لگا کے کان بند کی ہے پھر اس کے بعد کان پر ایک جیسے ہی ہوتا ہے نا امامہ ٹائپ کا کپڑا وہ ٹائٹ کر کے باندھ لیا پھر اس کے اوپر سے اپنے ہاتھ رکھ لیا پھر ہاتھ رکھ لیا کہنے اب تم کہتے رو جو بھی تمہیں تبلیغ کرنا کرو سنیں گئی نہیں ٹھیک ہے ایسے اندھے بہرے سمم بکمن بن گئے تو یہاں ہمارے مالک نے ہمیں بڑے پیار سے سمجھایا بڑی شفقت اور محبت سے سمجھایا اور ظاہر ہے مالک سے بڑھ کر کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا اپنے مملوک کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اگر کسی کے ابا دادا کسی بات میں عقل نہ رکھتے ہوں سمجھ نہ رکھتے ہوں مثال کے طور پر انہیں کسی قسم کے انہیں نقصان کا سودا کر لیا خسارے والی تجارت کر لی غلط راستے بھی چل پڑے تو کیا تم بھی اندھے بن کر انہیں کی پیچھے چلتے رہو گے سوچو تھوڑی جیرے کے لیے بلکہ خود عقل سے کام لو سیدھے راستے کو تلاش کرو سیدھے راستے پر چلو اور سیدھا راستہ صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتھارا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ناظر کیا ہے جو اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکایا ہے سیدھا راستہ ابا دادا کا راستہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اللہ حق کے راستے قرآن و سنت پر چلتے ہو تو ابا دادا کا راستہ بھی اچھا ہے لیکن اگر وہ اس کے خلاف چلتے ہو تو نہیں دیکھیں اگر ابا دادا ہمارے دو فلیٹوں کے کمرے میں دو کمروں کے فلیٹ میں زندگی بسر کی ہو ابا نے تو کیا کریں گے ہم اسی میں رہیں گے کہ نہیں ہم تو چونکہ ابا دادا اس میں رہتے تھے تو ہم نے بھی چیزیں رہنا ہے زندگی اس میں گزارنی کیونکہ ابا دادا رہتے تھے ایسا تو نہیں کریں گے ابا ہمارے اگر مثال کے طور پر کسی کے ابا اگر ہمارے ابا یا ہمارے دادا میٹرک پاس تھے آگے نہیں پڑھا انہوں نے تو ہم کیا کہیں گے ابا نے میٹرک کیا تو اس لئے ہم نے آگے نہیں پڑھنا ابا نے میٹرک کیا تھا وہ بس ہائی سکول ہماری انتہا ہے ایسا تو نہیں کرتے کبھی کبھی ابا برکل کچھ پڑھا نہیں ہوتا لیکن بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے ابا دادا کو وہ سہولت میسر نہیں تھی ابا دادا کے پاس عقل نہیں تھی کم فہم تھے تو کیا مطلب وہ تم وہی اسی لکیر پر چلتے رہو گے یہ تو کتنی فضول بات ہے احمقانہ تو ان آیات میں روح سخن کہیں یا آپ گفتو انداز اگرچہ مشرقین اور یہود و نصارہ کی طرف ہے لیکن اگر مسلمان بھی یہی رویش اختیار کریں کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں رسم و رواج پر عمل کرنے میں اپنے بابا اپنے دادا کی پیروی کریں یا اپنے امام صاحب کی یا پیشوہ صاحب کی جس کو پیشوہ بنائے رہنما رہبر یا مولانا صاحب کی یا علامہ صاحب کی ٹھیک ہے تو کیا کہیں گے اگر ان کے قول کو ان کی رائے کو یا ان کے فتوے کو آپ جو ہے قرآن و سنت پر آپ فوقیت دیں اور اس پر عمل پیرا ہوں جس کی دلیل قرآن و سنت قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو تو کیا آپ کن لوگوں میں شامل ہوں گے تو وہ بھی اس آیت میں وہ بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمت بیان کی ہے اسی میں ان کا بھی شمار ہوگا ان کو وہ بھی اسی وعید کے زمرے میں آئیں گے اور اسی کا نام تقلید ہے ٹھیک ہے اندھی بحری تقلید کیونکہ علماء کے نزدیک تقلید کی کیا تعریف ہیں یہی ہے نا کہ اللہ اس کے رسول کے بجائے کسی غیر امام صاحب عالم صاحب مولانا صاحب کا قول دلیل کے بغیر لے لینا اس کو کیا کہتے ہیں آپ یہی تقلید ہے نا ایسی باتوں پر عمل کرنا حرام ہے جو قرآن کے خلاف ہے ٹھیک ہے خواہ کا ایسا کام کوئی بھی کرے چاہے مشرقین کریں یہود کریں نصارہ کریں یا مسلمان بن کر کریں آپ نام اپنا مسلمان رکھیں عبداللہ رکھیں عبدالرحمان رکھیں اس سے کچھ فرق نہیں بہتا ٹھیک ہے اور اگر مولانا صاحب کا فتوہ اگر امام صاحب کا فتوہ اگر پیر و مرشد کا فتوہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے قرآن و سنت کے نصوص کے موافق ہے تو پھر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز ہے ہمارے لیے صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ ورنہ پھر یہی جو ہے سارے جو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر بیان فرمایا ہے اس میں ہی ورنہ وہ سارے شامل ہو جائیں گے شیطان سے بچ کے رہو ہر صورت میں شیطان سے تمہیں بچنا ہے شیطان تمہیں بدکاری بدماشی کی دعوت دیتا ہے وہ تمہارے دل میں ترہ ترہ کے وسوسے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے اگر تم اسلام کے بتائے وہ اصولوں پر عمل کرنے کا قصد کرو گے ارادہ کرو گے تو وہ تمہیں معاشی بدحالی اور بین الاقوامی بدنامی کے یعنی کہنا وہم میں مبتلا کر دے گا ایسے خطرات سے ڈھراتا ہے تم کو شیطان کیوں اس لیے کہ وہ بدخواہ ہے نا ہمارا تو ایسے تمہیں چکمیں دے گا ایسے چکموں میں تمہیں لے آئے گا کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کر لے گا اس لیے تمہیں اس سے بچنا ہے اور بچنے کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ انہو لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو دشمن سے تو بچنے ہی ہے نا ہر صورت میں دشمن سے بچنا ہے اور اگر تم ایسے واضح بیانات کو پڑھ لینے کے بعد سن لینے کے بعد سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر کیا کہا جائے پھر تو ایسی صورت میں حسرت اور افسوس کے سوا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی اللہ نے اپنی شان کیا بیان فرمائی کہ وہ الہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور صرف اور صرف وہی تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے تو اب اس نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اپنی تمام مخلوق کو رزق دینا رزق پہنچانے والا بھی وہی ہے اس نے بطور احسان اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے اس بات کو جائز قرار دے دیا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف سے زمین کی حلال اور طیب اور پاکیزہ روزی کھائیں ٹھیک ہے ان چیزوں کو وہ کھائیں اور ایسی چیزیں جو بجائے خود پاک بھی ہیں اور جسموں اور عقلوں کے لیے نقصان دے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے یعنی جسموں اور عقلوں کو بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتے ہیں جسم اور عقل کو بھی خراب کر دیتی ہیں تو ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کھائیں اور جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں یعنی جسم کو یا عقل کو ان سے آپ بچیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شیطان کے قدموں پر چلنے سے منع کیا فرمایا شیطان کے قدموں پر نہ چلو ٹھیک ہے کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہاں اللہ نے نفرت دلائی شیطان سے کیا نفرت دلائی دشمن بتا کر اور بلکہ سورہ فاطر میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس سے دشمن نہیں کرو تم بھی اس کو اپنا دشمن قرار دو اس سے دشمن نہیں رکھو گرنیوی لحاظ یہ ہی ہوتا ہے کہ دشمن سے دشمن نہیں کی جاتی اس سے محبت تو نہیں کی جاتی اور تمہارا تو یہ دشمن ایسا ہے کہ تمہارا جان دشمن کے ساتھ ساتھ یہ تمہارا ایمانی دشمن بھی ہے یہ تمہیں دوزق میں پھیکنا چاہتا ہے ہمیشہ کہ عذاب میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے ایک دو دن چار دن مہینہ چھ مہینہ سال بھر نہیں بلکہ تو یہ جاتا ہے تمہیں کہ تمہیں یعنی ہمیشہ کہ ہمیشہ آگ میں ڈال دے خالدین افیہ کہ تم اس میں ہمیشہ رہو تو یہ اس سے بچنے اور شیطان تمہیں حکم کیا دیتا ہے وہ تمہیں برے برے کاموں کا حکم دیتا ہے برے برے کاموں کا اور اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے خوبصورت بنا بنا کی پیش کرتا ہے شیطان کی اگیوی چال ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر مکرو فرے بھرا ہوا ہے تو تمہیں برے برے کاموں کا حکم دیتا ہے کہ تم برے کام کرو اور برے کاموں میں بدترین کام کیا ہے یہ یعنی یہ سو اور فہشابی ہے ٹھیک ہے تو تمہیں بدکاری کا بھی حکم دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ برا کام کیا ہے کہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بات کو منصوب کر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کر دینا ٹھیک ہے تو اس میں بلکہ اللہ تعالیٰ ابن کسیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس حکم میں کافر اور بدتی دونوں داخل ہیں یعنی اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منصوب کر دینا تو تفسیر ابن کسیر پڑھئے گا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس میں بدتی بھی داخل ہے جس نے کوئی نئی بدتی اجات کی اور پھر اس کو فٹ کر دیا کہ یہ جو ہے شریعت کے مطابق ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ فٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کہیں نہ کہیں سے کھینش تان کے کوئی آیت سے لا گئے اس کو شاہے وہ متشابہات آیات ہوں شاہے کچھ بھی ہوں جس کو سمجھ میں بھی نہ آئے اور لوگوں کو اس طرح بیان کر دیتا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ دے اسی پر زندہ رکھے اسی پر ہم سب کو ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے آمین